سوکنگ کے بعد تیلنگ تک مہنچنے میں سکن کو مختلف مراحل سے گودارا جاتا ہے جس میں سب سے پہلا مراحلہ گرین فلیشنگ کا ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو فلیش والی سائیڈ ہوتی ہے جس میں فیٹ یا فلیش ہوتا ہے اس کو ریموو کیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے سکن کو ڈالا جاتا ہے بڑے بڑے ڈرامز میں اور وہاں پر کیمیکل پروسس کے بعد جو اس پہ ہیر ہوتے ہیں ان کو ریموو کیا جاتا ہے اس پروسس کو لائمنگ پروسس کہتے ہیں یا عام زبان میں انہیرنگ پروسس کہتے ہیں انہیرنگ کے بعد دوبارہ سے سکن کو یہاں پر لائے جاتا ہے اور پھر لائن فلیشنگ کا پروسس ہوتا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس کنویر بیلٹ کے ذریعے یہ سکن کو آگے شک کر رہے ہیں اس بڑی سی مشین کے اوپر اور یہ جو بڑی سی مشین ہے ورکرز اس کے اوپر سکن کو بچھاتے ہیں نیچے ایک کٹر ہوتا ہے کٹر اس کے فیٹ اور فلیش کو ریموو کرتا ہے اور ساف سکن نیچے آ جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ورکرز بقاعدہ اس کی کالیٹی چیک کرتے ہیں جو ایکسا کو فیٹ اگر رہ بھی جائے اس کو ریموو کرتے ہیں اور ساری کنٹیمنیشن اور ویس کو الگ کر دیا جاتا ہے اور ساف سکن کو جو ہے پھر آگے شفت کیا ہے تاہاں فردر پروسس کے اندر اور یہ فردر پروسس جو ہے اس پروسس کو کہتے ہیں لائم سپلٹنگ پروسس اور در انٹرسنگ پارٹ ہے پاکستان کے اندر باہر کیٹی ایم لیدر کمپنی ہے جو یہ پروسس کر رہی ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کیٹی ایم لیدر پاکستان کا ایک پرائیڈ ہے پوری دنیا کے اندر بہترین لیدر ٹینری کمپنیوں میں آتی ہے اور اس پروسس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو سکن ہے جو اب ساف سکن آ چکی ہے اس کو پہلے سپلٹ کر کے رکھا جاتا ہے اور اس کو دو حصوں میں سپلٹ کیا جاتا ہے دو لیئرز بن جاتی ہے ایک کو جو اس کی گرین سائیڈ ہوتی ہے اس سے پریمیم لیئر ہوتی ہے اور دوسری کو لائم سپلٹنگ لیئر کہتے ہیں جس سے سویٹ بنتا ہے گلاوز بنتے ہیں مختلف چیزیں بنتے ہیں یہاں پر یہ ایک سکن سے دو لیئرز نکالتے ہیں اور یہ جو پروسس ہے یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ صرف کیٹی ایم لیئر یوز کر رہا ہے اس کے علاوہ سے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ گرین فلیشنگ ہوتی ہے اور پھر لائم فلیشنگ ہوتی ہے یہ دو دفعہ فلیشنگ یہ بھی صرف کیٹی ایم لیئر کرتی ہے اس سے ایک تو ان کا کیمیکل کم یوز ہوتا ہے کاؤس افیکٹیو ہو جاتا ہے اور لیڈر کی کالیٹی بہت بہترین ہوتی ہے سو ان تمام تر مراحل کے بعد آگے ٹیننگ کا پروسس کیسے ہوتا ہے آئیے اب آپ کو وہ دکھا رہے لائم سپلٹنگ کے بعد جو پریمیئم لیئر ہے اس کو بڑے بڑے ڈرمز میں دوبارہ سے ڈالا جاتا ہے اور وہاں پر ہوتا ہے ٹیننگ کا پروسس جس کے بعد اسکن جو ہے وہ لیڈر میں کنورٹ ہو جاتی ہے پڑے بڑے ڈرمز کے اندر مختلف کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں اور تقریباً چوبیس گھنٹے سات سے آٹھ آرپیم کی ہائی سپیڈ کے اوپر اس کو روٹیٹ کیا جاتا ہے اور ایک بہت ہی اہم چیز میں ڈالی جاتی ہے وہ ہوتی ہے کروم میٹل جس کے بعد جو لیڈر بہار آتا ہے اس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیو کرر اس کو بلیو ویٹ لیڈر کہتے ہیں اور یہ بہار آتا ہے بلیو ویٹ لیڈر کی گریڈنگ کے بعد اب مرحلہ شروع ہوتا ہے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کی تھکنس اس کا سبسنس اس کا کلر ان تمام طرح چیزوں میں لیڈر کو ڈالنا اور آپ میرے پیچھے جو مشینز دیکھ رہے ہیں یہاں پر سب سے پہلے پروسس ہوتا ہے سیمنگ کا بلیو ویٹ لیڈر کیونکہ ویٹ ہوتا ہے تو اس کا 50% موائسر ریموو کیا جاتا ہے تاکہ آگلی مشینز پر جو ہے لیڈر اچھے سے پرفارم کر سکے اور ہم نے آپ کو پہلے دکھایا تھا لائن سپلٹنگ کا ایک پروسس تھا دو لیئرز میں جو ہے سکن کو سپلٹ کیا جاتا تھا اب یہاں پر لیڈر کو جو ہے دو ہنسوں میں سپلٹ کیا جا رہا ہے اور جو اوپر کی پریمیم لیئر ہے جس میں گرینز ہوتے ہیں اس کو کلائن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کی تھکنس چیک کی جاتی ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کالٹی چیک کے لیے بقاعدہ ایک ڈیوائس کے ذریعے ایک ٹول کے ذریعے وہ اس کی تھکنس چیک کر رہے ہیں